موسیقی بات کنفرم ہے کہ گلے ملے ہیں لیکن بہت بے چین تھے اور بہت اداس تھے آئی کمپریٹلی انڈسٹینڈ کہ پارسنلی ان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوگا کہ جس طرح ایک تو پندرہ دنوں کے بعد ملے ہیں اور اس لیے بھی کیونکہ نانٹ ڈائٹ کے گاپ ایسا تھا بلکہ اس لیے کیونکہ وہ انڈر کاسٹڈی ہیں بے شک چاہے وہ بنی گالا میں ہیں لیکن اس کے باوجود جو بشرا بی بی ہیں وہ ایک مجرم ہیں ایک قیدی ہیں وہ قید میں ہیں اور پچھلے دنوں کی طبیت بھی بہت زیادہ خراب تھی تو اس کے بعد ظاہری سی بات ہے جب ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے تو عمران خان صاحب جو ہے ان کو دیکھ کر کے بیسیکلی اداس ہوئے یہ ایک پرسنل اپ ڈیٹ تھی تو میں نے کہا یہ میں آپ کو ویڈیو کے اندر پہلے ہی دے دوں اس کے علاوہ جو پروفیشنل اپ ڈیٹ ہے وہ بھی میں آپ کو دوں گی لیکن ایک اور پرسنل اپ ڈیٹ اٹھتی ہوں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جج صاحب کو بولا ہے کہ ان کے دانت میں بہت درد ہے اور ان کے دانت میں نا کیڑا لگ گیا ہے اور وہ اپنے ڈینٹس کے پاس جانا چاہتے ہیں یا ان کے ڈینٹس کو بھی لائے جائے تو ابھی تک تو جج صاحب نے جو ابھی تک مجھے انفرمیشن ملی ہے جج صاحب نے اس حوالے سے ان کی اس ریکویسٹ کے اوپر تو ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن یہ ضرور کہا گیا تھا کہ بھائی جیل کے اندر بھی ڈینٹسٹ بیلیبور ہوتے ہیں آپ ان کو دکھا لیں تو اس کی عمران خان صاحب نے بڑی عجیب و غریب قسم کی لوجک تھی مجھے اس لئے یہ لوجک بہت عجیب و غریب قسم کی لگی کیونکہ پلیٹلیٹس کا مسئلہ ہوتا کوئی اگر پلیٹلیٹس گرتے تو سمجھ میں آتی کوئی ایکسرسائیز کی جو مشینیں وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں سمجھ میں آتا کوئی جو جیل کی کھانے میں کوئی پرابلم ہوتی چلیں جی سمجھ میں آتا کوئی اور مسئلہ ہوتا سمجھ میں آتا مطلب عمران خان صاحب اور ان کے جو فالورز ہیں وہ ہمیشہ عمران خان صاحب کو بڑا فٹ پورٹری کرتے ہیں اور بڑا ایسے پورٹری کرتے ہیں کہ جو ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اور اتنے تنے گھنٹوں ایکسرسائز کر لیتا اور یہ تو بھائی ستر سال کا جوان آدمی ہے یہ تو جوان ہے ہینسوم تو ہے نا جوان ہے اور ہینسوم ہے مگر عمران خان صاحب نے جو اس کا لوجک دیا نا عمران خان صاحب نے بولا کہ بھائی میری عمر ستر سال ہے میرے دانت میں بہت دردار میرے دانت بہت کمزور ہیں تو میں اپنے دانتوں کا رسک نہیں لے سکتا نہ بابا نہ کوئی جیل کا ڈاکٹر کوئی جیل کا ڈینٹسٹ میرے دانتوں کو چیک نہیں کرے گا مجھے تو میرا ہی ڈینٹسٹ چاہیے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ عمران خان صاحب کی اس فرمائش کا کیا ہوگا لیکن اگر تکلیف زیادہ ہے دیکھیں نسیسٹی پروائیٹ کرنا تو ضروری ہے اگر تکلیف زیادہ ہے اور پھر یہ بات کوئی اشو نہ بن جائے تو میرے خیال سے میں یہ سمجھتی ہوں اب دے ہی دیں پھر عمران خان صاحب کو ان کا ڈینٹسٹ بھی دے دیں اتنا سب کچھ تو ان کو پروائیٹ کر دی ہے ایکسرسائز مشین آٹ بیرکو کی جیل دیسی مرگی دیسی کھانا آپ پتہ نہیں کیا کیا یوں نو یہ بھی پروائیٹ کری دے مجھے نہیں پتا لیکن اڈیالہ جیل سے یہ اچھی خبریں نہیں ہیں کیونکہ عمران خان صاحب تکلیف میں دانت کی تکلیف ایسے بہت بری ہوتی ہے دانت کی تکلیف پلیٹلیٹ سے بھی بری ہوتی ہے نہیں جنورنلی کھانا پی نہ ہوتا ہے اور زائیسی بات ہے ڈائیٹ بھی افیکٹ ہوتی ہوگی دانت کی تکلیف دانت کا درب بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو بھائی ان کے دانت میں بہت سخت تکلیف ہے اور مجھے لگتا ہے وہ کالے رنگ کا کیڑا لگا ہے ان کے دانت کو پتہ نہیں کیسے لگا ہے میٹھا تو اتنا کھاتے نہیں ہوں گے جنگ فوڈ بھی نہیں کھاتے لیکن بھائی ستر سال کی عمر کمزور دانت اوپر سے درد ہے اوپر سے اس میں کیڑا لگ گیا اوپر سے ان کا اپنا ڈاکٹر بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ سا تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی باتیسی بھی نکلی ہو اور اسی وجہ سے وہ مطابق یوں کاسمیٹک ڈینچرز انہوں نے ڈلوائے ہوں پتہ نہیں سمتنگ لائک دار پر اگوٹ سمایل فر ای بیوٹیفل سمایل سمتنگ تو اسی وجہ سو شاید اپنے ڈینٹس کے پاس جانا جاتے ہوں گے کوئی بھائی کوئی نا کوئی اس کے اندر کوئی کہانی ہوگی یہ کہانی تنی سمپل نہیں ہے یہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا تو یہ میں نے ایک آپ کو اپڈیٹ دینے تھی ہاں ون نائنٹی ملین پاؤنٹ کے حوالے سے یہ ہرنگ ہو رہی تھی اور میں آپ کو اس بارے میں اپڈیٹ دے دیتی ہوں کہ ستائیس فروری کو یہ بلکل امکان ہے کہ فرد جرم آئید ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے اوپر ایک اور چیز کہ اس دوران تھوڑی سی بات عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی ہوئی آپس میں اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی ایک دوسرے کو سرگوشیوں کے اندر یہی غالباً پوچھ رہے تھے یا بتا رہے تھے مطلب مجھے کیوں نہیں اڈیالا شفٹ کر رہے یعنی کہ بشرا بی بی کو بنی گالا سے کیوں نہیں نکال رہے اچھا یہ بات مجھے بھی سمجھنے آ رہی ہے کہ اگر بشرا بی 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 بنی گالا نہیں رہنا چاہتی ہیں عمران خان صاحب بھی نہیں چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی بنی گالا رہے ہیں اور ان کو ریکویسٹ بھی کی بھی ہے انہوں نے انتظامیہ ہوگا بھی بشرا بی بی کو آپ شفٹ کریں جیل میں تو اب پتہ نہیں کیوں نہیں شفٹ کریں سزا ایک چوئیس ہوتی ہے سزا ایک چوئیس ہونی بھی چاہیے سزا کو سزا کہا ہی سی لیے جاتا ہے ایک تو یہ معاملات تھے دوسری طرف جی جو سب سے اہم چیز ہے وہ میہ اسلام اقبال صاحب کے حوالے سے اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ سنی اتحاد کاؤنسل کی ستائیس ریزرف سیٹس کے حوالے سے بھی ہے یہ دونوں خبریں مجھے ذرائع کے اعتبار سے ملی ہیں اور یہ ابھی ابھی مجھے ملی ہیں جیسے میں ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کیا تو میں اس کی فل فلیش تو تصدیق نہیں کر سکی لیکن میں نے کہا خبر آئی ہے تو میں آپ کو دے دیتی ہوں اور ساتھ ہی میں آپ کو اونرسلی یہ بھی بتا دوں گی کہ اس خبر کی میں نے تصدیق نہیں کی یہ ذرائع نے ہمیں بتایا ہے ٹھیک ہے میں نے کوشش کی کہ مجھے اس کے اوپر تھوڑا اور اپ ڈیٹ مل جائے لیکن کیونکہ مجھے ویڈیو بھی ریکارڈ کرنی تھی تو میں نے کہا میں آپ کو ہلکا سا ٹیزر دے دوں کہ ابھی تک یہ پتا چلا ہے کہ میاں اسلام اقبال صاحب کو اریسٹ نہیں کیا گیا ہے میاں اسلام اقبال صاحب جو ہیں ان کو تو پنجاب پولیس ڈھونڈ رہی ہے اور جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ میاں اسلام اقبال صاحب خیبر پختونخواہ میں جو سی ایم ہاؤس ہے کے پی کے میں وہاں پر جو ہیں وہ انہوں نے اس کو اپنا ایک آغوش بنایا گیا اب مجھے نہیں پتا کہ کسید تک یہ سچ ہے یہ غلط ہے لیکن جیسے مجھے خبر ملی تو میں نے جب کچھ اس کو انکوائر کرنے کی کوشش کی تو مجھے آگے سے یہ جواب ملا کہ بالکل بینش ہے پاسبل ہو سکتا ہے کیونکہ زائد بات ہے ان کو جو رہداری زمانت ہے وہ بھی وہاں ہی سے ملی تھی پشاور ہائی کورٹ سے اور ایک تو یہ چیز دوسری چیز یہ کہ جب وہ رہداری زمانت لے کر کے آ رہے تھے تو یہ بات جنگل میں آگ کی تنا پھیل گئی تھی کہ پنجاب پولس جو ہے ان کو اریسٹ کرنے کے لئے بلکل اب پڑھ تول رہی ہے کہ اچھا جی اب تو ہاں جی سرکار جی نے تو اپنا چہرہ دکھایا ہے باہر آئی گئے ہیں اور اب رہداری زمانت پہ ہیں اور تیسری چیز یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ خبر پختونخواہ کے اندر جو ہے وہ حکومت سنی اتحاد کاؤنسل والے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے سو یہ میں نے کہا کہ یہ خبر ہے کہ میاں اسلام اقبال صاحب جو ہے وہ ادھر کے پی کے میں میاں اسلام اقبال صاحب کو آنا چاہیے پنجاب اسمگی چائے آ کر کے اریسٹ ہو جائے لیکن آنا چاہیے بکوز وہ ان کا مقابلہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہے یہاں سے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ نامزد ہے چیف منسٹر وہاں سے جو یہ میاں اسلام اقبال صاحب ہیں وہ ہیں اگر ضائع بہتہ وہ نہیں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے چیف منسٹری کے تو بلا مقابلہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جیت جائیں گی تو اٹھلیسٹ ایک کمپیٹیکشن دینا چاہیے دوسرا یہ کہ وہ اپوزیشن لیڈر کے لیے ان کو بڑا ہوت فیورٹ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہے تو ان کو پنجاب اسیمبلی آنا چاہیے جب اتنا ان کی پارٹی ان کے پر بانک کر رہی ہے تو ان کو آنا چاہیے گرفتاریوں سے کیا درنا جب نو مئی سے نہیں درے تو گرفتاریوں سے کیا درنا کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ویسے بھی میاں اسلام مقابل صاحب نے تو بڑا ٹف ٹائم دیکھی لیا وہ جو چھاپے واپس سارے مارے گئے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں تو خبریں چل رہی تھیں جس کا مجھے بہت تہے دل سے بڑا دکھ ہے ان خبروں کا مجھے بڑا دکھ ہے کہ شاید انہوں نے اپنی بیٹی کا جو جہیز ہے وہ شاید اکٹھا کیاوا تھا ان کی فیملی میں کوئی شادی تھی کسی کا جہیز تھا وہ اکٹھا شاہ غالب ان کی بیٹی کا تھا اب مجھے یہ بھی نہیں نہ پتا کیونکہ فیک نیوز کا بھی اتنا بزار گرم ہے کہ is that true or not اور میاں اسلام اکبال صاحب تو آپ کو پتا ہے available ہیں ہی نہیں تو بند آپ تصدیق کرے تو کیسے تصدیق کرے تو یہ جو ساری باتیں تھیں اس کو ان ساری خبروں کو دیکھ کر کہ دل ضرور خراب ہوتا ہے لیکن بدین اگین پھر سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ نو مائی والی ایکسٹریم کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ ایکسٹریم طریقے اپنانے کی کیا ضرورت تھی ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ بے شک چاہے ان کو پنجاب پولس آریسٹ کر لے لیکن ان کو پنجاب میں آنا چاہیے ان کو پنجاب اسیمبلی میں بالکل آنا چاہیے اور جب تک سبتین خان بلکہ جیسے کہ کل کا دن اوٹ لینے کے لیے آ جاتے ہیں سبتین خان صاحب اگر پولس ان کو آریسٹ کر بھی لیتی تو سبتین خان صاحب تو ان کے تھے نا جب تک سپیکر ان کا ہے جتی دیر تک تب تک تو ان کا ہی چلے گا تو پرڈکشن آجو فورا جو ہے وہ جاری کر دیتے مطلب ہاؤس کے اندر جس کا سپیکر ہوتا ہے ہاؤس میں زیادہ اس کو بینفٹ ملتا ہے تو میرے خیال سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک موقع تھا جو کہ میاں اسلام اقبال صاحب نے گوا دیا آ کر کہ اوٹھ لے لیتے اور اگر ان کیس ان کو پولس آریسٹ کرتی یا فور دارٹ میٹر کچھ اس طرح کا سین ہوتا تو اسی ٹائم پر سبتین خان صاحب جو ہے وہ پریڈیکشن آجو جاری کر دے تو انہوں نے تو پہلے بورا تھا کہ میں کروں گا دوسری چیز جو کہ بلکل بھی اچھی خبر نہیں ہے وہ پی ٹائے کے لیے اور وہ یہ ہے کہ زرائے اگین اگین یہ جو زرائے ہیں نا یہ زرائے ہمیں بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ستائیس ریزرف سیٹ سننی اتحاد کانسل کو نہیں دے گا اور اگر ستائیس سیٹیں سننی اتحاد کانسل کو نہیں ملتی تو وہ جو مقصد ہے پی ٹائے کا سننی اتحاد میں آنے کا اور پی ٹائے کو پارلیمنٹری طور پر ختم کرنے کا وہ مقصد فورت ہو جائے گا کیونکہ اصل رول آئی ریزرف سیٹس کا تھا اب سننی اتحاد کانسل والوں کو ریزرف سیٹس نہ ملنے کی جو ذرائے ہمیں بجا بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھی ظاہری سی بات ہے ایک پروپر ایک ایس او پی ہوتا ہے آپ کو پہلے ایک لسٹے دینی ہوتی ہیں اور آپ کو اس کی سارے پیپر ورک کرنا آتر وہ پیپر ورک سننی اتحاد کانسل والوں نے نہیں کیا اور اب کیونکہ بقت نکل چکا ہے اور اب کیونکہ پنجاب اسیملی کے اوٹ بھی ہو چکے ہیں سننی ہیں لیکن اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپشن کیا ہے ایک ابھی اور آپشن ہے وہ عدالت کو آپشن ہے اور اگر یہ ذرائع کے اعتبار سے خبر صحیح ثابت ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن ستائیس سیٹس جو ہیں وہ سننی اتحاد کانسل کو نہیں دے رہا ریزورب بالی تو پھر یہ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آ سکتے اور مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر عدالت جائیں گے بیشک الیکشن کمیشن نے ان کو سیٹس دین سمنہ کہ دے اگر عدالت جائیں گے بھی تو نہیں ہوگا نا you also have to understand this کہ وہ سیٹس ان کے کھاتے میں ہیں تو ہوس بھی تو کمپلیٹ کرنا ہے چاہے وہ لوہا ہوس ہو چاہے وہ آپ ہوس ہو چاہے پروونچل ہوس ہو تو ایک تو یہ چیز دی آخری چیز جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمیں پتا چلا کہ گوھر خان صاحب جو ہیں وہ بہت نا اہل ہیں اور ان کی نا اہلی کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ شیر عفضل مروت صاحب کر رہا ہے اچھا اب یہ آپ کو بات پوری بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ یاد کرا دوں کہ آپ کو پتا ہے کہ شیر عفضل مروت صاحب ہوں اور جو گوھر خان صاحب ہوں ان کا آپس میں چھتیس کا کر رہا ہے یہ تو یہ کٹھے بیٹ کے پریس کانفرنس نہیں کر سکتے سب کو الگ الگ پریس کانفرنس کرنے ہوتی ہے اور شیر عفضل مروت صاحب جو ہے وہ بڑے ہائیپر اور ان کے اندر تنڈینسیز ہیں وہ والی سیاست کرنے کی جو کہ عمران خان صاحب کو بہت پسند ہے ان کا ترزے تکلم ہو ان کی باتچیت کا ڈھنگ ہو ان کا چیزوں کو ایڈریس کرنے کا ڈھنگ ہو ان کا چیزوں کو دیکھنے کا ڈھنگ ہو ایک اپنین بنانے کا ڈھنگ ہو اور اگر گوھر خان صاحب کی بات کرے تو comparatively comparatively وہ ایک softer میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ بالکل soft ہے یہ بات لیکن comparatively اگر آپ شیرف زلمروت صاحب سے compare کریں یا اگر آپ باقی روایتی پی ٹی آئی کے crowd سے اگر آپ compare کریں تو جو گوھر خان صاحب ہے وہ comparatively تھوڑے سے softer watch شاید وہ ان کی تھوڑی بہت training people's party میں بھی ہوئی بھی ہے تو شاید وہ وہاں سے ایک چیز آ جاتی ہے لیکن شیرف زلمروت صاحب نے تو بھئی کچھا چچھا چھتھا کھول دی ہے گوھر خان صاحب کو اور انہوں نے کہا ہے کہ گوھر خان صاحب کو اس لیے ہٹایا جا رہا ہے as the chairman of Pakistan تحریکی انصاف considering that ایک منٹ آپ کو بتایا کہ Pakistan تحریکی انصاف جو ہے وہ اپنے انٹر پارٹی elections کے لیے جا رہی ہے اور انٹر پارٹی elections کے لیے وہ اس لیے جا رہی ہے تاکہ سنی اتحاد کو بھی ڈچ مار کر کے وہ واپس تو آئے نا اور اس کے لیے جو اس دفعہ انہوں نے اپنا chairman nominate کیا ہے وہ گوھر خان نہیں ہے بلکہ وہ barrister alie zafir ہے اب اس کی کیا وجہ ہاتھ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن جو وجہ شیر افضل مروت صاحب بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نالائک ہیں یہ نا اہل ہیں یہ بڑے soft ہیں یہ نرم ہیں اور ان سے توقعات پوری نہیں ہوئی تو لہٰذا گوھر خان صاحب کو عمران خان صاحب نے نام میں آپ کو بتاتیوں کیوں آیا جو اب ہمیں sources بتا رہے ہیں ہماری جو source ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب ضائع سی بات ہے وہ کرتا دھرتا ہے پیٹ جائے گے تو وہ کسی ایک شخص کو tag نہیں کرنا چاہتے کہ اگر گوھر خان chairman ہے تو اب گوھر خان ہی ہوں گے ایک election انہیں گوھر خان کے لیے کرا لیے اس کے لیے گوھر خان کو nominate کیا اب وہ election رد ہو گئے نالن وائد ہیں بلہ بھی چھن گیا تو اب اگلے election کے لیے اگلا chairman جو مجھے یہ بتایا کہ مجھے تو یہ practice بڑی اچھی لگی بھئی ظاہری سی بات ہے کہ ٹھیکہ بھی نہیں اس میں ہوگا کہ ٹھیکہ کسی نے تھوڑی نہ لیا ہے کہ بھئی اگر ایک دفعہ کوئی chairman بنے تو ہر دفعہ chairman بنے گا ایک دفعہ اگر کوئی party کا president بن گیا تو بھئی ہر دفعہ کیونکہ علی زفر establishment کے بہت غریب سمجھے جاتے ہیں اور اس time کے اوپر علی زفر صاحب کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ establishment کے ساتھ ایک تو bridge کر سکے پیغام رسانی کر سکے mood temperament بتا سکے both ways کہ establishment خان صاحب کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے جیسے کہ خط والا مسئلہ ہے IMF کو جو خط لکھنا ہے آپ کو پتا ہے جب آئی خبر علی زفر نہیں ہے ایسا مطلب نہیں ہے وہ pulse checking کی گئی ٹھیک ہے یہ میں official نہیں کہہ رہی ہوں کہ official کوئی رابطہ ہوئے establishment کا اور اس کا لیکن یہ اس intention سے یہ سوچ رکھ کے عمران خان صاحب نے جو ہے بیریسٹر علی زفر صاحب کو چوز کیا وہ الگ بات ہے کہ سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے عمران خان صاحب نے بتایا کہا جی میں نے تو خط لکھ دی ہے اب وہ خط کی کیا تفصیلات ہیں جب تک میں یہ ویڈیو بتا رہی ہوں میرے پاس وہ تفصیلات نہیں ہیں لیکن اگر ظاہری سی بات ہے کوئی اسی قسم کی لوچ فرائے کی ہے اگر عمران خان صاحب نے تو میں تو پہلے ہی کہہ رہی ہوں گھٹی کا حرکت ہے اور گھٹی کا حرکت کرنے سے اگر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ بہت برا مزا چکھیں گے اور پھر جب ان کو برا والا مزا چکھایا جائے گا پھر ان کے رونے نکلیں گے پھر ان کی دوڑے نکلیں گی پھر ان کے آنسوں نکلیں گے پھر ان کی دوڑیاں نکلیں گی اور پھر مطلب یہ ڈیزرف کرتے ہیں میں بتاؤں یہ ایکچلی ڈیزرف کرتے ہیں ان کا کچھ کرنا پڑے گا مجھے نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے پر کچھ کرنا پڑے گا خیر ابھی کے لئے اتنا ہی لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلی وڈیو میں ملتے ہیں